ان جماعتوں نے دوہزار چودہ میں بھی یہی باتیں کہیں نا کہ ووڑ دیجئے ہم بی جے پی کو باہر رکھیں گے پھر ہوا کیا اس کے برقس ہوا اور حالیہ الیکشنی جو پارلمنٹ الیکشن ہوا اس الیکشن میں اور اس الیکشن سے پہلے انہی جماعتوں میں سے بہت ساری جماعتیں تھی جو قسم خواتی تھی بی جے پی کے ساتھ الہاب کی فخر کرتی تھی بی جے پی کے ساتھ الہاب کی یا ان کے ساتھ رشتے ہونے کی تو اس وقت اس طرح کی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایسی جماعتوں کے ان باتوں پہ اعتماد کیا جائے یہ پیداوار ہی ہے بی جے پی کی یا مرکز کی ان طاقتوں کی جو چاہتی ہے کہ آپ پہ وہ تقسیم ہیں تو جو قسم خواتی کی آوام کو یہ دیکھنا ہے اس وقت بی جے پی کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے کن جماعتوں سے دور رہنا ہے الیکشن کے لیے بہت بڑا قوض ہونا چاہیے اور خاص ہو کر اس وقت کے الیکشن کے لیے جو ہماری وجود کا جنگ ہے ہمارے مستقل کا جنگ ہے ہمارا وجود اور مستقل کا تیون اسی الیکشن سے ہوگا تو ایک فرد کے جیل سے بڑا ہی ہے الیکشن تو موضوع اور حدف اس سے بڑا ہونا چاہیے تو نیریٹو لے کے جائے لوگوں کے سامنے لوگوں کو خود دیکھنا ہے کہ انہیں کس چیز کے لیے وقت دینا ہے اوام کے کتنے جمداری ہیں میں نے ابھی کہا پھر سے وہی بات ہو رہا ہوں گا اگر اس الیکشن میں ہم نے کوئی کوتائی کی اس کے نتیجے بہت دور رس ہوں گے مستقل پر پڑھیں گے تو بہت ہی محتاط طریقے سے اوام کو اس الیکشن کو لینا پھر اگر یہ اعتماد ملتا ہے ووٹ کی صورت میں اور مجورٹی ملتی ہے اس ووٹ کی اس منڈے کی اس اعتماد کی قدر کرنی پڑے گی نیشنل کانفرنس کو اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہماری جماعت چاہتی ہے کہ لوگ پھر سے قدر کرنا شروع کریں اس پہ بروسہ کرنا شروع کریں تو بروسہ بنانے کا پہلا قدم نیشنل کانفرنس کی طرف سے آنا چاہیے تو اس اعتماد کی ہر صورت سے نیشنل کانفرنس کو قدر کرنی پڑے گی بھی صورت میں نیشنل کانفرنس بی جے پی کی ساتھ نہیں جائے گی کسی بھی ہم یہ قبر خودنا نہیں چاہتے اپنے لیے اور اگر گئی میں یہ بار بار کہتا ہوں اگر گئی میں سعید روحلا یہ کہتا ہوں کہ اگر گئی خدا نخواستہ میں لوگوں کی طرف سے اس وقت ہوں گا اس طرح کی غلطی کوئی نہیں کرے گا نشتر